چاہو تو ان آئینوں کی مضبوطی کو آزما سکتی ہو مجھے تمہارے دعویر پر پورا یقین ہے میں نے پورا خلو سے کہا اصل خوابگاہ کے سجاوٹ میں بلور اور کرسٹل کے فیضانہ استعمال نے اسے محسور کن بنا دیا ہے روشنی اگل ہوتی اس خوابگاہ کے گوشے گوشے میں کیکشائیں چک مگانے لگتی ہیں اور یہی میرے منصوبہ سازوں کا کمحال تھا کہ انہوں نے میرے تصور کو حقیقت کا روپ دے دیا ڈان پر غرور انداز میں اپنا سر ہلاتے ہو گولا تھوڑے دیر بعد گفتگو نے تقریب میں ہنگامہ آرائی کا رخ اکتیار کر لیا تقریب میں ہونے والی ہنگامہ آرائی کا ایک جواز سامنے آجانے کے بعد ڈان کا استیال پانی کے بلبلوں کی طرح خاتم ہو چکا تھا اور وہ موڈ میں آ گیا تھا اس نے اپنی دنجس میں مجھے اکسا کر مزید پینے پر آمادہ کیا اور پھر میرے ساتھ چھیڑ چھار کے درمیان ہی تاقید کی کہ میں واپس لوٹنے کے بعد ویرہ سے اس بات کا ہرگز ذکر نہ کروں کہ اس نے استیال اور غصے کے عالم میں ویرہ کوکا لیاں دی تھی اس کی زبان سے واپسی کا ذکر سنتے ہی میں نے مقاوس سے جلد جلد واپسی کی قائش کا اظہار کر دیا اس وقت میرا سیند سلطان شاہ میں علجا ہوا تھا میں اس کی واپسی بلکہ سلامتی کے بارے میں فکر مند تھا لیکن میں خاموشی کے ساتھ ڈان کی کھوچی پارٹی کی طرف سے آنے والے نتائج کا انتظار کرنے پر مجبور تھا اور اس کے بازیابی کے بغیر مقاوس سے نکلنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا لیکن اس کے ساتھ ہی ڈان کی طرف سے روانگی کی اچازت ملنی بھی بہت سوری تھی عام حدات میں میں اس سے تقرار نہیں کر سکتا تھا لیکن اس تخلیے میں اپنے نشے میں ہونے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں نے ڈان سے زد اور بحث شروع کرتی وہ سلسلہ جاری تھا کہ باہر سے یک با یک ہے کچھ آوازیں آنے لگیں یوں معلوم ہوا جیسے بیرونی دروازہ کھول کر کچھ افراد اندر آئے ہو ڈان مطمن بیٹھا رہا اس لیے میں بھی تردد کا اظہار نہیں کر سکا چند سیکنڈ بعد یہ آئینوں کے درمیان موجود خلا میں ایک زرد روح چین ہی نے مطار ہوا ڈان کو زعظیم دینے کے بعد اس نے مشینی انداز میں کچھ چیاؤں میاؤں کی اور الٹے قدموں واپس لوٹ گیا مبارک ہو اس کے جاتے ڈان نے مجھ سے کہا تمہارا ساتھی مل گیا خوشی کے بعد یہ ہے کہ وہ زخمی حالت میں دور افتادہ جھاڑیوں میں بے ہوش پڑا ہوا تھا زخمی اور بے ہوش میں نے حیرت اور بے یقینی سے دھرایا یہ تو افسوس کی بات ہے ڈان تم خوشی کا اظہار کیوں کر رہے ہو یہ اس کی بے گناہی کا کھلا ثبوت ہے ڈان ہنستے ہوئے بولا وانلین کے ساتھیوں والی کہانی کے بعد اس کی پوزیشن صاف ہو گئی تھی لیکن تم اسے اضافی ثبوت کہہ سکتی ہو ڈان اپنی کھوپڑی کے مطابق صحیح کہہ رہا تھا سلطان شاہ کے یکا یک لاپتہ ہو جانے کے وجہ سے ڈان کے ذہن میں شکوک و شعبہات کے ذریلے بچوکل بلانے لگے تھے اور اس نے سلطان شاہ کی تلاش میں نہ صرف حویلی بلکہ پورے مکاؤں میں آدمی پھیلا دیئے تھے سلطان شاہ کے مل جانے کے بعد بیق وقت ہے بہت سی بازیں صاف ہو گئی تھی اولیے کہ وہ حویلی سے کہیں فرار نہیں ہوا تھا بلکہ زخمی ہو جانے کے بعد جھاڑیوں میں بے ہوش پڑا ہوا تھا وہ زخمی اور بے ہوش تھا اس لیے اس پر یہ شبہ نہیں کیا جا سکتا تھا کہ موقع نشکاؤ کے قتل میں اس کا کوئی ہاتھ رہا ہوگا مجھے دلی دل میں بے اندازہ خوشی ہوئی کہ چند گھمپیر اور پرہول لمحات آنے کے باوجود ہم تینوں کو اپنے یقینی جرائم سے بری الزمہ قرار دیا جا رہا تھا ڈان ایک ایسا عظیم شان جانور تھا جس کا دماغ ایک وقت میں صرف ایک ہی ٹریک پر چلتا تھا جب تک وہ ہمارے خلاف سوچتا رہا ہمیں ظلیر خوار کر کے ہمارے ٹکڑے اڑانے کا منصوبہ بناتا رہا لیکن جب میں کمال ہوشاری سے اس کے ذہن کو دوسری راہ پر ڈالنے میں کامیاب ہو گیا تو وہ یک بہ یک ساری واقعاتی اس شہادتوں کو نظر انداز کر کے ہمیں معاف کر بیٹا سلطان شاہ بھی ہوش ضرور پایا گیا تھا لیکن اس کے آدمیوں کی کوششوں کے نتیجے میں جلدی ہوش میں آ گیا تھا اس کی پیشانی زخمی تھی لیکن وہ اپنے قدموں پر چل کر حویلی میں پہنچا تھا ڈالن کے ایمہ پر مرم پٹی کے بعد سلطان شاہ کا وہاں لائے گیا تو مجھے دیکھتی اس کا چہرہ کی لٹا اس کا چہرہ نکات سے زرد پڑا ہوا تھا لباس پر خون کے دھبے تھے اور پیشانی پر کھوپڑی کے گرد بندی ہوئی پٹی موچ ہوتی ٹان کے اس تفسار پر اس نے بتایا کہ سانڈ کے باہر نکلتے ہی وہ دہشت زدہ مہمانوں کے ایک بھاری ریلے میں پنسکر کسی الٹی ہوئی میز یا کرسی پر چاہ گی رہا تھا اور اس کی پیشانی سے خون کے فوارے بہن نکلے تھے اسے اندازہ تھا کہ وہ فوراً اپنے قدموں پر کھڑا نہ ہوا تو بھاگنے والے اسے رون کر مار ڈالیں گے اس لیے وہ اپنی پوری قوت مجتمع کر کے ریلے میں سے نکلنے کی کوشش کرتا ہوا جھاڑیوں تک پہنچنے میں کامیاب ہو گیا پھر وہاں اس کی قوت برداد چواب دیکھی اور وہ بے ہوش ہو کر وہیں گر گیا بعد کے واقعات کا اسے کوئی علم نہیں تھا تو کیا تمہیں نہیں معلوم کہ نے شکاؤ کو بلو پائپ سے ہلاک کر دیا کیا ڈال نے اہرے سے پوچھا ہلاکت کے ذکر پر سلطان شاہ کی آکے خوف سے کشاد آکیں اور اس نے مازمانہ سادگی سے سوال کر یہ نے شکاؤ کون تھا باہر سے آنے والا میرا جگری یار جو آج کی تقریب کا مہمان خصوصی ہوتا ہے ڈال نے کہا سلطان شاہ متاسفانہ انداز میں سریع لانے لگا یہ تو بہت بری خبر ہے تراصل میں بھگدر مچنے کے بعد سادی زخمی ہو گیا تھا میرے بے ہوش ہونے کے بعد کیا ہوا میں اس سے بلکل بے خبر ہوں سلطان شاہ کی اس بھرپور ریاکاری پر مریقل چکرا کر رہ گئی اس نے اتنی اعتماد سے وہ کہانی سنا ہی تھی کہ لمحہ بھر کے لیے میں خود سوچ میں پڑ گئے کہ نیشی کاؤ کو کس نے مارا ہوگا اگر میں نیشی کاؤ کے قتل کے لمحات میں سلطان شاہ کو اپنی آنکوں سے اس کے پیچھے سے گزرت ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو شاید میں بھی اس کی کہانی پر شبہ نہیں کر سکتا تھا میں اس کے ساتھ تقلیہ میں تحریری گفتگو کرنے کے لیے بے چہنی محسوس کر رہا تھا بار طرف آئینے ہونے کی بنا پر میں بہت زیادہ موتا تھا کیونکہ ہم سب ہر زاویے سے ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے میں سلطان شاہ سے خاص طور پر نظریں چورا رہا تھا کہ کہیں وہ بکلارڈ میں مجھے کوئی اشارہ کرنی کی ہماری طرف سے بہت فکر مند ہے میں نے اسے ٹالنے کی نیت سے خوابگاہ کی طرف اشارہ کرتی ہوں انگریزی میں کہا تاکہ ڈان بھی میری بات سن لے مگر کہاں سلطان شاہ نے ہر سے کہا ادھر تو شیشے کی ٹھوس دیوار ہے یہ ڈان کی آویلی کتلسم ہے بھائے ہاتھ گھوم کر سیدھے چلے جاؤ ٹراستہ پیدا ہو جائے گا تروازہ اندر سے مکفل ہوا تو تمہارا عکس پڑھتے ہی فوٹو سل کے ذریعے وقت پہ وقت پہ سے اندر اس وقت تک گھنٹی وائشتی رہے گی جب تک دروازہ کھول نہ لگے جائے سارا نے اس کے ساتھ میری معلومات میں بھی اضافہ کیا تم عجیب احمق آدمی ہو ڈان تیزی کے ساتھ بولا تو میں چون کر اس کی طرح دیکھنے لکا شادیت تمہاری ہوئی ہے اور ہجلا ہے روسی میں اپنے دوست کو بیچ رہا بات پوری کر کے ڈان اپنے زبردست مزاگ پر خود ہی زور زور سے ہنسن لگا سارا نے اس کا برپور ساتھ دیا وہ صورتحال میں میرے لیے بھی کسیائے ہوئے انداز میں ہنسنے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں تھا ان دونوں میں بہن بھائی جیسی محبت اور شاہد ہیں میں انکفت کے سادوہ ذات کرنی چاہیے لیکن ڈان نے میری بات کارتی موقع ملتے وہ بند ماشی پر تل گیا تو ایک ماہ کے پیٹ سے پیدا ہونے والوں کے علاوہ کوئی مرد اور عورت بہن بھائی نہیں ہو سکتے سنیانگ میں تو مردوں کا طریقہ واردہ دیجئے وہ جس طور یہ لڑکی پر دورے ڈالنے چاہتے ہیں سب سے پہلے اسے بہن بناتے ہیں پھر پہلا موقع میسر آتے عشقائدار کر بیٹھتے ہیں لڑکی کو اگر لڑکا پسند نہ ہو تو وہ اس کی صوبان سے پہلی بار بہن کا کتاب سنتے ہی بدہ کر دور بھاگ لیتی ہے ونڈرفل سارہ ڈالن کی پرنڈلیاں دباتوی حیر سے بولی چین واقعی عظیم روایتوں کا حمین اور ایک دلچسپ ملک ہے لیکن مغرم میں یہ پرابوگنڈا کیا جاتا ہے کہ چین وہ محبت بھی پارٹی لیڈر کی اتحادت کے ساتھ یا اس کی عدایت پر کی جاتی ہے میں کچھ دن کے لیے چین ضرور چاہوں گی ڈالن نے مغرب اور اہل مغرب کو چند باری بھر کمکالیوں سے نوازا پھر بولا یہ وہ لوگ کہتے ہیں جن کے معاشروں میں سگے بہن بھائی کے ریشتے کا تقدس تک فنا ہوتا جا رہا ہے اور مرد مرد سے عورت عورت سے شادی کرنے کا قانونی حق رکھتی ہے چند برس کی بات ہے پھر یہ لوگ آوارا کتوں اور بلیوں کی طرح رہنے کی بات کریں گے چین میں جس مقام پر شرمہ آیا کے حدود ختم ہوتی ہے مغرب کی ابتداء اس سے بھی بہت آگئی ہے تھوڑے دیر بعد سلطان شاہ اور میں ڈان کو اپنے شکل میں مصروف چھوڑ کر کمر میں پہنچ گئے اب میں جلد جلد سلطان شاہ سے اس کے بارے میں سب کچھ چاننا چاہتا تھا میں خاموچی کے ساتھ بستر پر دراز سگرٹ پیتا رہا تاکہ سلطان شاہ یک سوئے کے ساتھ اپنی کہانی مکمل کر سکی غزالہ واپس آئی تو میں نے وقت خزاری کے لیے اس کے ساتھ باتیں شروع کر دی تاکہ ڈان کے سراغ رسان اپنے آلات پر تفیل سکوت کی وجہ سے شبہات میں نہ پڑچائیں پھر سلطان شاہ نے اپنے لکھا ہوا کاغذ میرے حوالے کیا تو اس نے غزالہ سے چھیڑ چار شروع کر دی اور میں نے کاغذ کا متعلقہ شروع کر دیا سلطان شاہ نے اپنی روداد خاصی تفصیل کے ساتھ لیکی تھی لیکن اس کا خلاصہ بہت دلچسپ تھا سانکنی ایکل بھاگنے کے بعد وہ بہت متفکر تھا لیکن لارڈ سپیکر پر اعلان کے بعد جب لوگ ہلی پیڑ کے قریب چمع ہونے شروع ہوئے تو سلطان شاہ نے کوشش کر کے حجوم کے ایسے ہی سے مچگاہ بنائی جہاں اس کے اردگرے کئی سفید فارم عورتیں موجود تھیں اس کا سبب یہ تھا کہ وہ چینی زبان میں سامپ کے مترادے لفظ سے لا علم تھا پھر اسے یقین نہیں تھا کہ کچھ چینی اسنے کا مفہوم سمیہ ویلنگ تو سامپ سے خفزدہ ہوں کے یا ناشتے کے لیے سامپ کی تلاش شروع کر دیں گے جو ہی نیشی کاؤ کا ہلی کاپٹر برامد ہوا سلطان شاہ نے حضیانی سرگوشی میں سامپ کا نعرہ بلند کر دیا اور پھر سفید فارم عورتوں میں بھگ درمج کی وہ سب سامپ سامپ چلاتی ہوئیں دوڑی تو مرد بھی ان کے ساتھ تھے ان کے دیکھا دیکھی دوسرے بھی دور پڑے اور کسی کوئل میں ہی ہو سکا کہ سامپ کا شوشہ کس نے چھوڑا تھا پافرہ تفریح پہلانے کے بعد سلطان شاہ کا کام بہت آسان ہو گیا وقت کے تعیون کے ساتھ دوڑ لگاتے ہوئے اس نے نیشی کاؤ پر وار کر دیا اور اس کے گرتے بلو پائپ ہیلی پیڈ پر پھینک دیا سلطان شاہ کی چھٹی حص نے اسے خبردار کر دیا تھا کہ ڈان کی تقریب میں ہونے والی ہنگامہ ارائی اور نیشی کاؤ کے قتل کے بعد کسی نہ کسی مرحلے پر ہم لوگ بھی شبات میں آ سکتے تھے میری اور غزالہ کی بے کناہی کے لیے یہ جواز کافی ثابت ہوتا کہ ہم دونوں ابتدا سے آخر تک نہ صرف ٹان کے ساتھ ہوتے بلکہ ہزاروں آنکھے لما بلما ہماری طرف چمی رہتی اس لئے سارا خطرہ اسی کے ذات کو لاحق تھا اپنی بگناہی کے لیے جائے وارداز سے اپنی ادم موجود کی ثابت کرنے کے لیے سلطان شاہ کی کھوپڑی نے ایک نیا ایک گل کھلا ہے وہ زیسان کو لانے والی بن گاڑی سے بھی آگے نکل کر چھاڑیوں کی اوٹ میں چھپ کر ایک پتھر سے اپنی پیشانی زخمی کر لی کاف اور استرار کی حالت میں لگائی ہوئی وہ ضرب کچھ زیادہ ہی کیری ثابت ہوئی اور وہ چکرا کر چھاڑیوں میں گر گیا اس کا زخم سے کون بیتا رہا لیکن وہ کسی کی آمد کی انتظار میں گھنٹوں میں ہی پڑھا رہا طویل انتظار کے بعد جب ڈان کی ایک پارٹی کی آوازیں سنائی تھی تو اس نے جلدی سے آنکھیں مون لی اور ان لوگوں کے آنے پر بیہوش ہونے کی اداکاری شروع کرتی وہ زیادہ دیر تک بیہوش ہونے کا خطرہ مل نہیں لے سکتا تھا اس نے بلو پائپ سے تو نجات حاصل کر لی تھی لیکن بیم گن اس کے لیے باز میں پھوشید آتی جو ہی زور زور سے اس کے رکسار تپ تپائے گئے اس نے کراتے ہوئے اور بڑھ بڑھاتے ہوئے آنکھیں کھولتی میدان میں دوسرے زخمیوں کو تیبیم داد دینے کے لیے فسٹیڈ کا بندو بس کیا گیا تھا سلطان شاہ کا زخم صاف کرنے کے بعد وہیں مرم پٹھی گئی اس سے کچھ توالات کیئے کہ جو چینی زبان میں ہونے کی وجہ سے اس کی کھوپڑی پر سے گزر گئے آخر کار حسین یا چوسین کو بلائیا گیا اور سلطان شاہ نے اسے وہی کچھ بتایا جو وہ چند منٹ قبل ڈان کا بتا چکا تھا اس کی کہانی کا مرکزی خیال یہ تھا کہ وہ نے شکاو کے قتل کے وقت جائے وعدہ سے بہت دور زخمی حالت میں بے ہوش پڑھا ہوا تھا اس لئے اس قتل کے سلسلے میں اس کی ذات ہر شبہ سے بالاتار ہوتی تھی میں نے تعریفی نظروں سے اس کی طرح دیکھتے ہو وہ کاغذ غدالہ کی طرف بڑھا دیا جان نے تم دونوں کو عزتواجی بندن میں باندھ کر ایسا عظیم کام کیا ہے کہ میرے دل چاہتا ہے کہ اس کی ممی بنا کر پرستش شروع کر دوں غزالہ کا مصروف ہو جانے پر وہ مجھ سے مخاطب ہو گیا تم ہوش میں ہو یا ابھی تک بے ہوش ہو میں نے آنکھیں نکال کر اس سے پٹکا رہا کیوں میں نے کیا کیا اس نے پلکیں چھپکات ہوئے حیرت کے ساتھ سوال کیا ممی لاشوں کی بنائی جاتی ہے زندہ انسانوں کی نہیں دان کو تمہاری اس اہم کانہ عقیدت کی بھنک بھی مل گئی تو وہ تمہاری کھال میں بھس بروا دے گا میں نے مکاری کے ساتھ اسے آنکھ مارتے ہوئے کا مجھا نہیں معلوم تھا وہ بکلا کر بولا پھر انگلی سے چھت میں نصب مائیکرو فونز کے طرف اشارہ کرتے ہوئے کہنا لگا دان بہت عظیم انسان ہے گترت نے اسے جسامت بھی اس کے ظرف کے مطابق دی ہے اسے تم دونوں کو اتنی عزت دی ہے کہ تقریب میں آیا ہوا ہر مہمان تم پررش کر رہا تھا اور پھر یہ شیش محل یہ تو آنٹھوہ حجوبہ قرار دی جانے کے قابل ہے غزالہ انساری روشنیاں گل کر کے آئینوں میں اتری ہوئی کہکشان کا منظر دکھایا ہے تم ایک دوسرے کو پھول سکتے ہو لیکن ڈان کے فرام کی ہوئے اس حجرہ اور اسی کو خوابوں میں بھی فراموش نہیں کر سکو گے ڈان ہمیں روکنا چاہ رہا ہے لیکن مجھے افسوس ہے کہ ہم اپنی مجبوریوں کی وجہ سے زیادہ عرصے تک اس کی محضبانی سے لطف اندوس نہیں ہو سکیں گے میں زیادہ دنوں تک یہاں رکا رہا تو پاکستان میں میرا کاروبار تباہ ہو جائے گا میں نے اپنی فکرمندی کا اظہار کرتے ہوئے گا میرے ساتھ سر کا پانی کے بجائے تم ڈان سے بات کرو تو بہتر رہے گا سلطان شاہ نے کہا وہ معقولیت پسند ہے تمہاری مجبوریوں سے واقف ہونے کے بعد تمہیں یہاں رکنے پر اسرار نہیں کرے گا غزالہ نے سلطان شاہ کے لیے کیوں کہانی پڑھنے کے بعد کاغذ میری طرح بڑھا دیا اور میں نے لائٹر چلا کر کاغذ کے ایک سرے کو آگ دکھا دی اس کے ساتھ ہی میں باتروم کی طرف چل دیا تاکہ جلے ہوئے کاغذ کی راکھ نالی میں بہا سکوں میں واپس آج سلطان شاہ رقصت ہونے کے لیے تیار تھا اسے لانے والے اس کو پہلے اسی محلق کا کمرے میں لے گئے جہاں اس سے شب بسری کرنی تھی اس لئے اسے معلوم تھا کہ اسے کہاں سونا ہے وارڈ روم میں ہم دونوں کی ناپ کے متعدد جوڑوں کے علاوہ شب خوابی کے لباس پر موجود تھے غزالہ ججک رہی تھی لیکن میرے امام پر اس نے لباس تبدیل کرنے کی تیاری شروع کرتی میری باری آنے سے قبل ہی سائی ٹیبل پر رکھے ہوئے سنیری فون کی گھنٹی بجھوٹی ڈان کا خیال ہے کہ تم مکاؤں سے جلد جلد واپسی کے بارے میں واقعی سنجیدہ ہو رسیور اٹھاتے ہی میرے کانوں میں سارا کی تھیمی اور مترنم آواز کے جلد رنگ بجھوٹے یہاں سے جانے کے بعد ڈان کو یکا یکی یہ خیال کیسے آگیا میں نے خوش دلی کے ساتھ پوچھا ڈان نے ابھی ابھی تم لوگوں کی آپس کی باتوں کے لفظ بلفظ ترجمے کا کیسٹ سنائے وہ کہہ رہی تھی میں یہ بات ڈان کی ہدایت پر بتا رہی ہوں اس مرلے پر تمہیں معلوم ہو جانا چاہیے کہ اس حویلی میں لیے جانے والی ہر سانس کی آواز بھی ڈان کے کانوں تک ضرور پہنچتی ہے میں اس کی بات کاٹ کر رہا کھا ہم لوگ تو فری سٹائل میں باتیں کرتے رہے ہیں ایسا نہ ہو کہ نادہ نستگی میں ڈان کی شان میں کوئی گستاخی ہو گئی ہو وہ ہم سے نراز تو نہیں ہے بہت خوش ہے تمہاری تجزیاتی صلاحیت نے اس سے بہت متاثر کیا ہے وہ آدھے گھنٹے بعد مقاؤ کے دور پر نکلے گا تم شاہد تو اس کے ساتھ جا سکتے ہو مقاؤ میں آتی زدگی کے واقعات ہے شازوں نادر ہی ہوتے ہیں لیکن آج تمہیں شہر میں بہت سے مکانات اور عمارتیں چلی ہوئی نسرائیں کی سارہ کی گفتگو سے صاف ظاہر تک ڈان کے آدمیوں نے مقاؤ میں وان لین کے سرگرم حامیوں کے خلاف انتقامی کاروائیوں کا آغاز کر دیا تھا اور تھوڑی دیر بعد ڈان اپنے آدمیوں کی کارکردگی کا جائزہ لینے کے لیے نکلنے والا تھا میں نے سارہ کی طرف سے کی جانے والی پیش کچھ کو فوراں قبول کر لیا میرے استفسار پر اس نے بتایا کہ ڈان کی لینڈ کروسر میں ایک سے زیادہ مہمانوں کی کنجاج نہیں تھی کا ساتھ دینے کے لیے وہ ہماری خواب کامیانی کے لیے تیار تھی لیکن میں شکریہ کے ساتھ اسے ٹال دیا ڈان کے باقی ماندہ لمحات کے لیے سلطان شاہ غزالہ کا بہتر ساتھی ثابت ہو سکتا تھا ڈان بظاہر سادہ لو نظر آنے کے باوجود بہت چلاک اور مکار شخص تھا میرے دانس میں سارہ کی اس سے فون کا مقصد صرف یہ تھا کہ ڈان مجھے اپنی بالا دستی سے مرعوب کرنا چاہتا تھا میرے کردار پس سے شکوک و شباد کی دھن چھٹ چانے کے بعد اس نے مجھے یہ جاتانہ ضرور سمجھا تھا کہ وہ حویلی میں ہونے والی سرگوشیوں تک سے باخبہ رہتا ہے سلطان شاہ کو غزالہ کے ساتھ چھوڑ کر باہر نکلنے کے بعد میں ڈان کی مشینی مسند والے حال میں پہنچا تو وہ خاصی چہل پہل ہونے کے باوجود ڈان موچھو نہیں تھا سارہ نے ہاتھوں ہاتھ میرا استقبال کی اور مجھے شراب کی پیش کش کی جسے میں نرمی سے مسترد کر دیا ڈان کی حویلی میں شراب کی دعوت کو مہمان نوازی میں کمال کا درچہ حاصل تھا جو آہستہ آہستہ مجھے گران گزرنے لگا تھا شراب میرے مذہب اور مسلک میں یک سر حرام تھی لیکن اس گناہ میں لذت بس اسی وقت تک تھی جب اسے مقصود اور محدود لمحات میں مون لگایا جائے لیکن ڈان کا معاملہ میرے رائے سے بہت مختلف تھا وہ شاید صبح مو دھونے سے پہلے شراب سے کھولی کرتا تھا اور دن پر شراب پی جاتا تھا تھوڑے دیر بعد وہاں افراد تفریح پھیل کی سارا سے معلوم ہوا کہ ڈان تیار ہو کر باہر چاہ رہا تھا پھر ڈان کی سیال لینڈ کروزر جیپ روانگی کے لیے تیار تھی اس میں کل نو افراد کے سوارونی کی کنجائش تھی جبکہ پرامدے میں بارہ افراد پہلے سے موجود تھے وہ سب ہی اپنے چہرے موہرے سے چھٹے ہوئے بنباش اور پیشہ ور قاتل نظر آ رہے تھے اور ان کے جسموں پر خطرناک آدشیں ہتھیار سچے ہوئے تھے ڈان اپنی لٹکی ہوئی موچوں کو مروڑتا ہوا وہاں پہنچا تو اس کے بدن پر چست ٹی شنٹ اور جینز موجود تھے چاہد بیرونی محمد کے لیے وہ ڈان کا پسندیدہ لباس تھا تو میں ایک مارکہ بھی دکھاؤں گا ڈان ای لٹکی ہوزر کی اگلی نشست پر سوار ہوتے ہو مجھ سے کہا ہان کان کے گورنر کا ایک انگریز رشتہ دار بھی وان لین کو بھڑکانے میں پیش پیش رہتا ہے میں سوچ رہا ہوں کہ آج اسے بھی ایک تابوت میں بند کر کے ہان کان روانا کر دیا چاہے تمہارے اس اقدام سے کچھ سیاسی پیچیدگی پیدا نہیں ہوگی میں نے ہر سے پوچھا ہان کان کا انگریز گورنر اس خطے کا ایک طاقت و رباسر شک سمجھا جاتا ہے گورنر خود بھی اپنے رشتہ دار کے حرکتوں سے نالا رہتا ہے اسی وجہ سے اس مردود نے ہان کان کے بجائے مکاہوں میں ٹیرے ڈالے ہوئے چلو بس اب جلدی کرو ڈان نے کہا سب لوگ تیزی کے ساتھ لینڈ کروزر میں بھرنے لگے فکوڑا نے ڈرائیوینگ سیٹ سنبھال لی تھی جب وہ وہاں سے روانہ ہوئی تو اس میں کل سات نفوز سوار تھے اکمی نشستوں پر چار کے بجائے صرف دو آدمی براجمان تھے کیونکہ ادھر کچھیں تھیلے وغیرہ بھی رکھے ہوئے تھے رات تیزی سے ٹھل رہی تھی اور فضاء میں صبح کی آمد آمد کی خوشبویں پھیل چکی تھی چند منہ بعد یہ لینڈ کروزر ڈان کی اویلی سے نکل کر مکاہوں کی اونچی نیچی اور پرپیچ سڑکوں پر فراتے پرنے لگی تم اپنی بیوی پر اپنی ملکیت کا ٹھپا تو لگا آئے ہونا طویل سکوت کا بار ڈان نے چونک کر ایک بہودہ ست سوال کر ڈالا جس کے لیے میں ذہنی طور پر تیار نہیں تھا ٹھپا لگانے سے کچھ نہیں ہوتا ڈان میں نے اپنے ذہن میں اوپرنے والی تلکی پر کابو پاتے ہو اس سوار لے جمعہ کا سٹکش گھوڑے کو رستی سے بان بھی لو تو وہ رستی ترڑا کر بھاگ جاتا ہے چاہت اور محبت کے ریشتے ہفاقی ہوتے ہیں ان پر دنیا کی کوئی قوت اثر انداز نہیں ہو سکتی میں اپنے ردی عمل پر محض اس وجہ سے کابو پاسکا کہ لینڈ کروزر کے جملہ مسافروں میں میرے اور ڈان کے علاوہ کوئی بھی انگریزی سے واقف نہیں تھا ورنہ ان کے ہونٹوں پر نمدار ہونے والی معنی کے جس تضاہیہ بلکہ تضحیق ہمیز مسکراتے مجھے بے کابو کر سکتی تھی یہ کیا علی باتیں ہیں ڈان نے بے پرواہی سے کہا تم سارا کوئی دیکھ رہو وہ ہرے اعتبار سے پرنسس ڈیانا کی ہم شکل ہے اور میری حویلی میں رہ رہی ہے اسے یہاں آئے ہوئے دو سال ہو چکے ہیں اور پتہ نہیں وہ کب تک یہاں رہتی ہے وہ تمہارے نظریہ کا مکمل اور بھرپور چواب ہے کیوں سارا میں ایسی کونسی خاص بات ہے میں نے تینک کرکا سارا ایک کبتان کی محبت میں گرفتار تھی لیکن میرا پیغام ملنے پر اس نے اپنے محبوب کے ساتھ مل کر اگر چند برس کی مالیات پر غور کیا اور پھر مقاو آنے کا فیصلہ کر لیا کیونکہ مقتصر سے ایسے میں بھاری رقم پسے انداز کر کے وہ دونوں ایک بہتر زنگی کی ابتدا کر سکتے تھے بعض اوقات تمہاری باتیں ناقابلے فہم ہو جاتی ہیں میں نے تلقی کو خوش مزاجی کے مظاہرے میں تعلیل کرتے ہوئے کا سارا تعلق مغرب سے ہے مغرب میں بھی وہ ملک جو معاشرتی خرابیوں کا جدہ امجت ہے اور تو مقاو میں بیٹھے ہو جو مشرق نہیں بلکہ مشرق کے بعید میں شمار ہوتا ہے ترقی اور جدید مواصلاتی رابطوں کی وجہ سے اب مشرق اور مغرب کا پرک تیزی کے ساتھ مٹتا جا رہا ہے مقاو کے چبستانوں میں تمہیں اپنی بیویوں سے اکتائے ہوئے سینکڑوں ایسے مرد مل جائیں گے جو رکس و سرور کے لیے اپنی بیویوں کو بخوشی دوسروں کی باہوں میں دے کر خود اجنبی عورتوں کے وجود میں کھو جانا چاہتے ہیں دونے شاید میرے جواب کی گہرائی میں پوشیدہ تلقی کو محسوس کر کے یک بے یک سنجدگی اکتیار کر لی وہ کہہ رہا تھا یہ جدت ہے اور تبدیلیوں کا دور ہے مرد اپنی نوکریوں اور کاروبار پر جا کر نت نئی عورتوں کی شکار میں مصروف ہو جاتے ہیں اور عورتیں جسمانی اظہار کا چارہ لگا کر شکار کھلنے نکل جاتی ہیں شام یا رات کو جب وہ یکچا ہوتے ہیں تو پھر ایک دوسرے کیوں ہوتے ہیں فرق سے وطنہ ہے کہ مغرب میں معاشرتی منافقت ہے دم دھوڑ چکی ہے وہاں ایسی باتیں کھلے بندوں ہوتی ہیں لیکن نامنہاد مشرق میں ابھی منافقت چاری اور ساری ہے یہاں فونت اندر ہی اندر پھیل رہی ہے جس دن یہ ناسور پھٹے گا تو اس کے تافن کے سامنے مغرب کے چور سہوکار نظر آنے لگیں گے میں نے زندگی کو بہت قریب سے دیکھا ہے اس بارے میں تمہیں میرے حسین رنگین اور لذیذ تجربات کو چھٹانا نہیں چاہیے میں تمہاری عمر تجربے اور مشاہدہ کا بہت اعترام کرتا ہوں لیکن اسی کے ساتھ یہ کہنا چاہتا ہوں استثناء ہر چکا ہوتا ہے مغرب میں وفا کا انصر تیس فیصد ہے تو مشرق میں بے وفائی کی یہ شرامی لگی ہم بے شرمی اور بے حیائی کے معاملے میں مر کر بھی مغرب کی برابری کا تعویٰ نہیں کر سکتے ان شعبوں میں وہ ہمیشہ سے ہمارے امام ہیں اور امام ہی رہیں کے انہی باتوں کے دوران آخر کار ہم پکتہ گلیوں میں سے گزرتے ہوئے اس خوبصورت آبادی میں پہنچ گئے جہاں شولوں میں گرا ہوا مکان واقع تھا با خوف و احراز اور شدید افرہ تفریق آلم تھا علاقے کے سارے مکین و سولناک بربادی کا منظر دیکھنے کے لیے اپنے گھروں سے باہر نکلائے تھے عورتوں اور مردوں میں زیادہ تر چینی دکھائی دیتے تھے جلنے والے مکان کے گرد کھلی جگہ موجود تھی لیکن وہ اس قدر ناکافی تھی کہ آوا کے زور سے شولے پڑوس کی امارات کو بھی اپنی لپیٹ میں لے سکتے تھے بہت سے مرد اور لڑکے مل کر آگ بجھانی کی کوشش کر رہے تھے جو بظاہر بے سود نظر آری تھی پارو کے بغیر ہماری لینڈ کے اوزر ایک بگلی سڑک سے آگے بڑھتی چلی گی اس کے بعد ہم نے ایک اور جلا ہوا مکان دیکھا وہ جزوی طور پر نظر آدھش کیا گیا تھا لیکن بارودی دھماکوں وغیرہ کی مدد سے پورے مکان کو ملبے میں تبدیل کر دیا گیا تھا وہاں بھی لوگوں کا ایک بڑا حجوم جمع تھا ڈان وہاں بھی نہیں رکا اور گاڑی آگے بڑھتی چلی گی آخر کر جیپ کے سفر کا اتتام سرخ پتھروں اور کھپریل سے بنے ہوئے ایک بنگلے پر ہوا جو ایک پہاڑی پر واقع تھا اس کے ہاتھے کا گیٹ سیدے سے موجود ہی نہیں تھا اس لئے جیپ کچھے راستے سے اندر داکل ہو کر بڑھائے راست برامدے کے سامنے رکی تھی فکوڑا نے انجن بند کرنے سے پہلے ہارن بجایا تو ڈان اپنی مادری زبان میں اس پر برم ہونے لگا جس کی وجہ سے فکوڑا کو نیچے اتر کر ڈال پیل بنانی پڑی دوسری گھنٹی کے جواب میں اندر سے کسی کی نین میں ڈوبی آواز سنائی تھی پھر چند منٹ کے بعد اس قدیم تیز کپنگلے کا داخلی دروازہ کھلا اور وہاں نین سے امتا ہوا ایک چینی بیزاری کے عالم میں کھڑا نظر آئے باقیہ لوگی تمنان سے لینڈ کروزر میں براجمان تھے اس لئے فکوڑا نے ہی اسے کچھ بتایا اور ادھیڑ عمر چینی اس طرحی طور پر رکوع کی عالم میں چھکتا چلا گیا وہ سیدھا ہوا تو اس کا نین کا نشہ ہرن ہو چکا تھا سیدھا ہونے کے بعد اس نے ایک بار پھر جیپ کی طرف دیکھا اور تیزی کے ساتھ اندر غائب ہو گیا چند منٹ بعد اسی دروازے سے ایک دراز کامت اور ادھیڑ عمر سفید فارم برامت ہوا اس کے بدن پر مڑے ہوئے گان کے نیچے سلیپنگ سوٹ نمائے نظر آ رہا تھا اس کے خوابناہ کانکوں میں شدید حیرت کے اثار منچ منت تھے وہ دروازے سے نکل کر ایک لمحے کے لیے ٹھٹکا پھر تیزی سے ڈاؤن کی طرف بڑھتا چلا گیا میں شرمندہ ہوں کہ سلیپنگ سوٹ میں تمہارے سامنے آیا ہوں وہ بیہد خلیق اور آجزانہ لیجم بولا لیکن لباس بدلنے کی تکلیف میں میں تمہیں منتظر نہیں رکھنا چاہتا تھا مجھے ابھی یقین نہیں آرہا کہ تم اتنی صبح اسے ڈاؤن کی طرف کا دروازہ کھولنے کی کوشش کی لیکن ڈاؤن نے سرد لیجم اسے منافقانہ آدھاکاری اور مہمان نوازی سے رکھ دیا اس تمام ریاکاری کی ضرورت نہیں میں یہ معلوم کرنے آیا ہوں کہ تم پچھلی شام کی دعوت میں شریک تھے یا نہیں میں مہدو نہیں تھا اس شخص کے اندازے گفتگو میں انگریزوں کی روایتی شاہ اس کی کوٹ کوٹ کر پھری ہوئی تھی لیکن میں یہ سن کر سکتے میں رہ گیا کہ کچھ نامعلوم لوگوں نے تمہاری تقریب کو اس حد تک بگاڑنے کی کوشش کی کہ تمہارے مہمانے خصوصی تک کو قتل کر دیا کیا میرے لئے اطلاع نقابل یقین تھی مقاؤں میں کس میں ہمت ہے کہ وہ تمہارے مدد مقابل آنے کی چررت بھی کر سکے یا ہمت کر سکے مجھے حیرت ہے تمہیں اس قدر پھولے بننے کی کوشش کر رہے ہو ڈان اچانک ہی دروازہ کھول کر جیپ سے نیچے اتر گیا اس کے آدمی نے اس کی بلا تاخیر تقلید کے ارادے سے اپنے اپنے دروازے کھولے لیکن ڈان سکتی کے ساتھ انہیں نیچے اترنے سے روک دیا اس نے خطرہ بھاپ لیا اس کے چیرے کا رنگ فک ہو گیا اور وہ اپنے ہوتوں پر زبان پھیرتے ہو بولا مجھے رہ رہے کہ تم میری طرف سے کسی سنگین غلط فہمی میں مبتلہ نظر آ رہے ہو مجھے ریاکاری کی ضرورت ہے نام میں بھولا بن رہا ہوں رات کو جو کچھ ہوا وہ مکہوں کی تاریخ کا بترین سماجی ثانیہ ہے اس بارے میں مجھ سمیت ہر ایک کی یہی رائے ہے اور لوگوں کو پورا یقین ہے کہ تم اس واقعے کے ذمہ داروں کو معاف نہیں کروکے اسی وجہ سے میں تمہاری قدم بوسی کے لیے حاضر ہوا ہوں ڈان کلیجہ زہریلا ہو گیا